شہواز شریف پاکستانی عدالتوں کے بعد برطانوی عدالتوں میں بھی خوار ہونا شروع ہو گیا ہے برطانیہ کی عدالت میں شہواز شریف کے وکیل نے جب جج سے کہا کہ شہواز شریف اس وقت وزیر اعظم اور مصروف ہے تو جج نے کہا کہ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام شہری برابر ہیں دنیا کی ایک سب سے بڑی اخبار ڈیلی میل نے چولہ جوم دوہزار اکس کو ایک ریپورٹ شایا کی تھی جس میں لکھا تھا کہ شہواز شریف نے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اپنے دور حکومت کے دوران زلزلہ متاثرین کی امداد میں سے پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یورپی ملکوں میں بھیجا ہے جس کے بعد شہواز شریف نے اس اخبار کے خلاف برطانیہ کی عدالت میں کیس کر دیا تھا اور وہ کیس اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب تو برطانیہ کی عدالت نے شہواز شریف کا ڈیلی میل کے خلاف کیس کے حکم امتنا کی درخواست تک خارج کر دی ہے اور شہواز شریف کو مزید وقت دینے سے انکار کر دیا ہے شہواز شریف آج تک ڈیلی میل کی خبر کو جھوٹا اور خود کو کرپشن سے پاک ساویت نہیں کر پایا ہے یہ پوری کہانی کیا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دلچسپ حقائق بتائیں گے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگاک ہو جی ناظرین اگرامی پاکستان میں نون لیکو عمران خان نے ہمیشہ ہی کرپشن کرنے والی پارٹی کہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی نون لیکو کرپٹ سمجھا جانے لگا ہے آپ کے نزدیک پاکستان کی سب سے کرپٹ پارٹی کون سی ہے کمنٹ سیکشن میں پارٹی کا نام ہمیں ضرور بتائیے گا ڈیلی میل میں شائع ہونے والے مضمون میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان سے باقاعدہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے متاثرین میں برطانوی ٹیکس دہندگان بھی شامل ہیں مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران کو اس میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کا پورا پورا فائدہ ملا اس مضمون میں شہباز شریف کو یوکے ڈیفٹ کا پوسٹر وائے تک بھی کہا گیا اور یہ وہی دن تھے جب شہباز شریف کرپشن کیس میں نیپ کی طرف سے سزا ملنے پر پاکستان میں جیل کات رہے تھے پھر جولائی دوہزار انیس میں شہباز شریف کی طرف سے ڈیلی میل پر کیس کیا گیا اور مقدمہ دائر ہونے کے بعد کوئنز بینچ ڈیویشن نے اخبار اور صحافی کو نوٹس جاری کیا تھا جس کو مریم نواز نے اپنی جیت بتاتے ہوئے ٹویٹ کر دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے برطانوی جج ساہبان نہ گارڈ فادر فلم دیکھتے ہیں نہ ہی ناول پڑتے ہیں اور نہ ہی ویڈ سپ کا استعمال کرتے ہیں جیسے جج ہیں یہ لندن کوٹ کا فیصلہ ثبوت ہے کہ جب عدالت ساکیب نصار کی نہیں بلکہ آزاد عدالت ہوگی تو عمران خان اور ہواریوں کو مو کی کھانا پڑے گی اور نیچے ہیش ٹیک دیا کہ شہباز شریف سرخرو اور یہ ساری باتیں صرف اس لیے لکھی گئیں کہ وہ مقدمہ دائر ہونے کے بعد کوئنز بینچ ڈیویشن نے اخبار اور صحافی کو نوٹس جاری کیا کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ آ کر اس کا جواب دیجئے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک شہباز شریف اس عدالت کے اندر خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر پائے ہیں اور دوسری جانب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں تو اب خود سوچیں گے پاکستان کے کتنے برے چل رہے ہیں کہ ایک جانب ہمارا وزیر اعظم اس ملک کا نگے بان بنا ہوا ہے جبکہ دوسری جانب ایک محذب دنیا کی محذب عدالت کے اندر اس کے اوپر کرپشن کا کیس چل رہا ہے پاکستان میں تو انہوں نے اپنے کیس ختم کروا لیے ہیں لیکن وہاں پر یہ کیس ختم کروانا ناممکن ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں شہباز شریف اگر اپنی بات سچی ثابت نہیں کرتے اور برطانیہ کے اخبار انہیں جرمانہ آئیت کر دیتی ہے تو پھر کیا اس کے بعد پاکستان کی دنیا میں کوئی عزت رہ جائے گی یا نہیں اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین کی جنہیں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہر خزمت بھولیے گا ہمارا یوٹیوب چینل کا لنگ پہلے کمنٹ میں موجود ہے